جنرل سیکٹری امپلائی پیچھل کے لیے کس سلسلے میں آج آپ یہاں آئے ہیں؟ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے ہماری ٹیچرز بو خردہ ہوئے ہیں پانچ دنوں میں غیرہ نہیں ہوئی کسی کو سرکار کی طرف سے کہ وہ ان کا حال پوچھے تو ایمپلائی جوانٹ ایکسنٹیمیٹی سمجھتی ہے کہ یہ ٹیچرز صرف ٹیچرز نہیں ہیں یہ سٹرگل اب یہ جائے کی طرف ہو گئی پوری ریاست میں جمہور، غداق، کرگل اور کشمیر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے جو ریجنز ہیں ہمارے مہا اس وقت بو خردہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم یہ ان کو سالیڈنٹری کے لیے آئے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم یہ کینڈل پروٹسٹ کا پروگرام بنائیں گے اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی کہ ان کی جیسٹ جو جو دیمانڈ ہے سیمنٹی کمیشن ان کے لاغو ہونا چاہیے کیونکہ ایوری بیڈی نوز کے سکسٹ پہ تو پہلے ہی ہوا ہے تو یہ میری عقل میں تو پریشان ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایک دم دیبار کرو گے دیبار اگر ان کو سیمنٹ پہ کمیشن نہیں مل رہا ہے تو ایمپلائی جنٹ ایکشن کمیٹی سے بابستہ چار لاغ لازمی ان کے شانہ بشانہ سڈگو پہ آئیں گے اور جو اگلے پروگرام ہوگے وہ سمجھ سمجھ کر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ حکومت کو جھکنا ہی لیکن ابھی تک حکومت سے کوئی مضبط ردیامل سامنے نہیں آیا تو کیا آپ حکومت پہ دباؤ بنانے کے لئے کچھ چھوز اگدامات اٹھائیں گے چھوز اگدامات انشاءاللہ رحمان اٹھیں گے اس کے لئے ہم نے ایجائی کی میٹنگ بلائی ہے پرسوں کے لئے پرسوں ہم ایک فریم کریں گے پروگرام وہ ایسا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ رحمان کو جھکنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم یہ لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کیونکہ آدھے لوگ کچھ اور یہاں کی باتیں کرتے ہیں یہ ایک ملازم کو مسلسل جو مراد مل رہی ہے جو اس کی جسٹ ڈیمانڈ ہے جو اس کا سیلری بنتا ہے اس کو ایک دم آپ ڈیوار کرتے ہو کوئی ریزن بداؤٹ انی ریزن اگر آپ کے پاس کوئی جسٹیپیکیشن ہوتی تو سکسٹ پی کمشن راغو نہیں ہوتا تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز تھا کہ آپ نے ایک دم ان کو ڈیوار کیا پورٹی ون تھاؤزن ٹیچرز اور ٹیچرز کا معاملہ ٹیچرز کے معاملے میں لوگ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ ٹیچر یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اس کون کے نوجوانوں کو آگے بھیجن کی طرف کو بنا رہے ہیں تو ہم نے تائی کیا ہے کہ ایمپوروڈائی جانٹ ایکشن کمیٹی تب تک جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک ان کے ساتھ شانت پر شانت بانتے ہیں